اسلام علیکم ڈیو فرنس میں ساجد علی اس لیکچر میں ہم بات کریں گے لاہور ریزولیشن جس کو ہم پاکستان ریزولیشن بھی کہتے ہیں اس سے پہلے جو لیکچر تھا اس میں ہم نے بات کی تھی کانگریس رول انڈیا جو دو سالوں تک کانگریس نے صوبہ حکومت کی تھی آٹھ صوبہ میں اس کی حکومت تھی تو اس میں کیا کیا کانگریس نے کون کون سی پولیسیز اختیار کی جو مسلمانوں کے خلاف تھی تو دوستو سب سے پہلے لاہور ریزولیشن کیوں پاس کیا گیا کیوں پیش کیا گیا اس کی کیا ضرورت پڑی لاہور ریزولیشن کو ہم اور لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ پارٹیشن ریزولیشن اس ریزولیشن کے مطابق مسلم لیگ نے ڈیمانڈ کی کہ انڈیا کو ہندوستان کو ڈیوائیڈ کیا جائے بانٹا جائے دو حصوں میں جن حصوں میں مسلمان رہتے ہیں جن صوبوں میں مسلمان زیادہ رہتے ہیں زیادہ آبادی ہے مسلمانوں کی وہ علاقے مسلمانوں کو دیے جائیں اور جہاں جہاں ہندو کمیونٹی ہندو برادری کے لوگ زیادہ رہتے ہیں ان کو وہ علاقے دیے جائیں اس سے پہلے مسلم لیگ کی کیا رائے تھی اور مسلمانوں کی یہ ایک سنگل پولیٹیکل پارٹی تھی ہندوستان میں جس میں سب جو لیڈرز تھے وہ مسلمان تھے اس سے پہلے مسلم لیگ کی کیا رائے تھی مسلم لیگ کا کانسٹیٹیشن کیا تھا اور ہندوستان کو ڈیوائیڈ کرنے کی ڈیمانڈ مسلم لیگ نے کیوں کی اور دوستو اس لاہور ریزیلیشن سے پہلے کتنے پروپوزلز پیش کیے گئے ہندوستان کو باٹنے کے لیے ہندوستان کو تقسیم کرنے کے لیے کتنے ہی پروپوزلز پیش کیے گئے ہم اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے تو دوستو سب سے پہلے آتے ہیں ریزنز وجوہات کیا تھی کیا وجوہات تھی کہ مسلم لیگ نے اب ڈیمانڈ کر لی کہ ہندوستان کو تقسیم کیا جائے مسلمانوں کو وہ علاقے دیے جائیں جہاں پر مسلمان زیادہ رہتے ہیں مسلمان زیادہ میجارٹی والے علاقے تو دوستو ٹرینیکل کانگریس رول کانگریس کی جو منسٹریز تھی انیس سو ستیس ستٹیس سے لے کر انیس سو انتالیس تک تھی ان دو سالوں میں کانگریس نے جو بھی قوانین انٹروڈیوز کیے پولیسیز انٹروڈیوز کی وہ ٹوٹلی مسلمانوں کے خلاف تھی مسلمانوں کے کلچر کے ان کے مذہب کے خلاف تھی اس لیے ان دو سالوں میں مسلم لیگ نے دو ریپورٹس بھی پیش کیے تھے جس کے بارے میں ہم نے لاسٹ لیکچر میں بات کی ہے پیرپر ریپورٹ اور شریف ریپورٹ ان میں جو بھی مسلمانوں کو تکلیف ہیں تھی ان علاقوں میں جہاں پر مسلم جو تھے کم میجارٹی میں آبادی تھی تھوڑی میجارٹی تھی تھوڑی آبادی تھی تو وہ ریپورٹ جو پیش کی گئے تھے ان ریپورٹس کے مطابق جو مسلمان تھے ان کی تکلیفوں کو بیان کیا گیا تھا کہ مسلمان کس کس تکلیف سے گزر رہے ہیں اس دور میں ان دو سالوں میں ان لوگوں نے کیا کیا بھکتا ہے ان لوگوں نے کیا کیا برداشت کیا ہے تو دوستو اب ہم آتے ہیں اس دو سالوں میں جو مسلم لیگ نے کانگریس کانگریس نے جو پولیسیز انٹروڈیوز کی جس میں بند ماترم پولیسی تھی مسلمانوں کی خلاف تھی ایڈوکیشنل اسکیمز تھی وردہ ایڈوکیشنل اسکیم اور ودیہ مندر ایڈوکیشنل اسکیم وہ بھی اسلامیک کلچر کے خلاف تھی اس میں جو کافی ایسے جو ٹیکسٹ بکس بنائے گئے انٹروڈیوز کیے گئے ان میں ہندو کلچر کی جو باتیں تھی ان میں سبق ایڈ کیے گئے اردو لینگویج کو پیچھے کرنے کی کوشش کی گئی بیک ورڈ کرنے کی کوشش کی گئی اور ہندی میڈیم کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہندی لینگویج جو ہندی زبان ہے وہ آگے آ جائے تو دوستو ان سے علاوہ اور کافی پولیسیز ایسی تھی جو مسلمانوں کے خلاف تھی یہ مین وجہ ہے یہ دو سال ان دو سالوں میں جو مسلمانوں نے برداشت کیا مسلمانوں نے دیکھا کہ اب ہم آگے ساتھ نہیں رہ سکتے اس ایک ملک میں کیونکہ ہم جو مسلمان ہیں ہمارا لائف اسٹائل کلچر جو سیولائزیشن ہے مذہب ہے جو بھی ہے ہمارا ہندو سے الگ ہے اس لیے ہم ان لوگوں کے ساتھ ایک ملک میں نہیں رہ سکتے ہمیں ایک ملک بنا کر دیا جائے جہاں پر ہم اپنی طرز زندگی جی سکیں جہاں پر ہم اپنے مذہب اپنی ثقافت اپنی تحذیب کے حساب سے زندگی جی سکیں تو لاہور ریزیلیشن جو ہے اس کو ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں پارٹیشن ریزیلیشن پارٹیشن ریزیلیشن کا مطلب ہے تقسیم کرنے والا ریزیلیشن تو دوستو اب ہم آتے ہیں ریزن پر پیچھے تو اپنے ٹاپک پر ریزن جو وجوہات تھیں سب سے پہلے یہ دو سال تھے کانگریز کے جو انہوں نے رول کیا انہوں نے حکومت کی آٹھ سوبوں میں ہندوستان کے ان آٹھ سوبوں میں دو سال کے عرصے میں کانگریز نے جو بھی پالیسیز انٹروڈیوز کی وہ مسلمانوں کے خلاف تھیں اس لیے مسلمانوں نے اب فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنا جو وطن ہے ہم الگ لے کے رہیں گے اب ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے تو دوستو اب ہم آگے چلتے ہیں مسلم لیگز ڈیمانٹس بیفور نائنٹین فورٹی انیس سو چالیس سے پہلے مسلم لیگ کی کیا ڈیمانٹس تھی مسلم لیگ کیا چاہتی تھی ان کا کانسٹیٹیوشن کیا تھا اس سے پہلے میں ایک آپ کو بات بتا دوں کہ یہ جو لاہور ریزیلیوشن ہے لاہور ریزیلیوشن کا جو سیشن تھا وہ دو دن تک چلا تھا مارچ باویس سے لے کر چوبیس دو دن تک یہ سیشن چلا تھا باویس اور چوبیس تو دوستو یہ ریزیلیوشن جب پاس ہوا تھا تو تاریخ تھی تیویس مارچ تیویس مارچ کے دن یہ ریزیلیوشن سائن کیا گیا یہ ریزیلیوشن کس نے پیش کیا تھا وہاں پر جب سیشن تھا تو اس کا نام تھا ایکے فضل الحق ایکے کا فل فارم ہے ابوالکلام ایکے فضل الحق ایکے فضل الحق نے اس ریزیلیوشن کو پیش کیا کہاں پر پیش کیا جو بھی لیڈرز تھے سب سے جو خاص لیڈر تھا مسلم لیگ کا اس وقت قائدیعظم محمد علی جناہ تھا اس وقت وہاں پر پیش کیا قائدیعظم محمد علی جناہ نے اس کو پریزائیڈ کیا پریزائیڈ کا مطلب ہے اس کو سپیچ کر کے بتایا اور پورے سیشن کو پریزائیڈ کیا ان کو آرگنائز کیا ان لوگوں کو جو بھی لوگ کامن مین کوئی بھی مسلم لیگ میمبر کوئی بھی بندہ اس سیشن میں تھا تو قائدیعظم نے وہ سپیچ کر کے بتایا پریزائیڈ کیا اس سیشن کو اب ایک فضل الحق نے ریزولیشن پیش کیا تھا کب پیش کیا تھا 22 مارچ سے یہ سیشن شروع ہوا تھا اور 23 مارچ کو یہ ریزولیشن پاس ہو گیا میجارٹی کے ساتھ سائن کیا گیا 24 مارچ تک یہ سیشن چلا تھا تو دوستو اب آجاتے ہیں مسلم لیگ کی جو ڈیمانڈز تھی انیس سو چالیس سے پہلے کیا تھی کیونکہ یہ جو ریزولیشن تھا 23 مارچ انیس سو چالیس میں پیش کیا گیا تھا انیس سو چالیس میں جب یہ ریزولیشن پیش کیا گیا تب یہ بات کہی گئی کہ ہم مسلمان ہندووں سے الگ وطن میں رہنا چاہتے ہیں ہم اپنا الگ وطن بنانا چاہتے ہیں جہاں پر ہم سب مسلمان رہیں تو اب آجاتے ہیں مسلم لیگ کی انیس سو چالیس سے پہلے کیا ڈیمانڈز تھی سب سے پہلے رائٹس آف مسلم مسلمانوں کے حقوق کی بات کی جاتی تھی انیس سو چالیس سے پہلے مسلم لیگ کا جو منشور تھا ان کا جو آئین تھا ان میں یہی تھا کہ مسلمانوں کے جو پرابلمس ہیں بیسک مسائل بنیادی مسائل جو بھی ہیں مسلمانوں کے پہلے تو وہ حل کرنے ہیں اور اس کے بعد مسلمانوں کے جو حقوق ہیں ہندوستان میں وہ پولیٹیکل حقوق ہوں یا سیاسی سماجی مذہبی یا اقتصادی کوئی بھی حقوق مسلمانوں کا کوئی بھی حق ہے ہم مسلمانوں کو دلوائیں گے مسلم لیگ کی جو پہلا آئین تھا وہ یہی تھا اس سے پہلے بھی مسلم لیگ کا جو آئین تھا وہ تھا لائیلٹی ٹوورڈز برٹش گورنمنٹ برطانیہ کی گورنمنٹ جو تھی اس وقت حکومت برطانیہ کی تھی ہندوستان میں تو برطانیہ کی حکومت کے ساتھ وہ وفاداری کے ساتھ چلنا پڑ چلنا ہے مسلم لیگ کا یہ یہ پوائنٹ تھا لیکن پارٹیشن آف بنگال کے بعد مسلم لیگ نے اپنا آئین جو تھا وہ تبدیل کر لیا تو لائیلٹی ٹوورڈز برٹش گورنمنٹ جو تھا وہ ختم کر کے اس نے سیلف گورنمنٹ کی ڈیمانڈ کر لی اس پوائنٹ کو ایڈ کر لیا اب اس کے ساتھ مسلمانوں کے جو حق تھے اس کے لیے بھی بات کی جاتی تھی ہندو مسلم یونیٹی ہندو مسلم یونیٹی جیسے اس کے بار بارے میں بات کہیں گے کہ قائد عظم نے بھی شروع سے ہی ہندو اور مسلمانوں کو متحد رہنے کی کوشش متحد رکھنے کی کوشش کی تھی جیسے لخنوں پیکٹ پیش کیا گیا اور مسلم کانگریس میں ایک پیکٹ لخنوں پیکٹ سائن ہوا تھا اس میں بھی قائد عظم کی بڑی کوششیں تھی اس کے بعد یہ پیکٹ پاس ہوا تھا قائد عظم نے کانگریس یا ہندوز کے ساتھ چلنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی لیکن یہ ہو نہیں پایا نہرو رپورٹ کے بعد قائد عظم نراش ہو گیا اور ہندو مسلم یونیٹی جو تھی اس کو اس کے پیچھے آہستہ آہستہ اس کا فالو کرنا شوڑ دیا اور اس نے یہ سوچا کہ ہندو اور مسلمان اب ساتھ نہیں رہ پائیں گے کیونکہ مسلمانوں کا جو ثقافت تحضیب مذہب سب الگ ہیں اس لیے وہ جدہ رہ سکیں گے ساتھ نہیں رہ سکیں گے تو اس کے بعد یہ جو دو سال آ گئے اس دور میں ان دو سالوں میں قائد عظم نے حتمی فیصلہ کر لیا کہ اب ہم ہندو اور مسلم یونیٹی جو ہے اس کی بات کبھی نہیں کہیں گے ہم اپنا جو وطن ہے الگ ہی لے کے رہیں گے تو دوستو ہندو مسلم یونیٹی کی پہلے بات کی جاتی تھی لیکن یہ جو دو سال تھے ان دو سالوں میں مسلمانوں نے کافی سیکھ لیا مسلمانوں نے نہرو ریپورٹ کے بعد بھی سیکھ لیا اور کافی جو سٹیپس آئے تھے اب آ جاتے ہیں جو خاص فیچرز ہیں اور پروپوزلز لاہور ریزیلیشن سے پہلے کافی پروپوزلز بھی پیش کیے گئے تھے کافی انٹیلیکچول لوگوں نے انٹیلیکچول لیڈرز نے یہ کہا تھا کہ یہ آخری حل ہے کہ ہندو اور مسلمان الگ رہیں گے تو مسائل حل ہو جائیں گے ہندوستان کے مسلمانوں کا الگ وطن ہونا چاہیے اور ہندووں کا الگ ہونا چاہیے تو دوستو کافی تھے لیکن میں نے کچھ میجر لوگوں کے نام یہاں پر لکھے ہیں عبدالحلیم شرار نے ایک میگزین جرنل تھا اس میں لکھا تھا اس کا نام تھا محذب محذب اس کا نام تھا اس میں ہندوستان کو پارٹیشن کرنے تقسیم کرنے کی بات کی تھی سب سے پہلے یہ ناولسٹ تھا اور جرنلسٹ بھی تھا خیری برادرس یہ خیری برادرس جو ہیں دو بھائی تھے عبدالسطار خیری اور عبدالجبار خیری دو بھائی تھے ان لوگوں نے اسٹاک کانفرنس ایک انٹرنیشنل کانفرنس تھی سوشلسٹ انٹرنیشنل کانفرنس تھی وہاں پر بھی یہ ہندوستان کی تقسیم کرنے کی بات کی تھی یہ بات کی تھی انیس سو سترہ میں یہ بات جو کی تھی اس سے بھی پہلے تھی جو عبدالحلیم نے کہی تھی ہندوستان کو تقسیم کرنے کے لئے سردار گل محمد خان سردار گل محمد خان جو تھا پریزیڈنٹ تھا انجمن اسلامیہ کا پریزیڈنٹ تھا اس نے بھی انیس سو تیویس انیس سو تیویس میں ہندوستان کو تقسیم کرنے کے لئے رحمت علی تو مشہور ہے اس نے ایک پمفلیٹ پبلش کیا تھا ناؤ آر نیور جنوری انیس سو تیس جنوری انیس سو تیس میں یہ جب پبلش کیا اپنا پمفلیٹ پبلش کیا اس میں ہندوستان کو تقسیم کرنے کی بات کی جہاں پر مسلمان آبادی زیادہ ہے تو وہ مسلمانوں کو علاقے دیے جائیں جہاں پر ہندو زیادہ ہیں تو وہ علاقے ہندووں کو دیے جائیں اس ناؤ آر نیور پمفلیٹ میں چودری رحمت علی نے بات کی تھی جلال الدین جمال الدین جمال الدین افغانی جمال الدین افغانی افغانستان کا رولر تھا اس نے اٹھارہ سو چورہ نوے میں بات کی تھی ہندوستان کو تقسیم کرنے کے لیے ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں تو دوستو اس سے پہلے کئی اور لیڈرز بھی تھے انہوں نے بھی یہ رائے دی تھی یہ مشورہ دیا تا کہ یہ ہی ایک حل ہے ہندوستان کے مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اور جو علامہ اقبال تھا علامہ اقبال نے ایک پرٹیکولر پلیٹ فارم پر بات کی تھی کہ یہ ہی ایک حل ہے ہندوستان کے مسائل کو حل کرنے کا کہ ہندو اور مسلمان کمیونٹی کو الگ علاقے دیے جائیں جیسے اس نے کہ میں چاہتا ہوں کہ پنجاب سندھ بلوچستان اینڈ وی ایف پی کو جدہ کر کے مسلم انڈیا بنایا جائے اور وہ مسلم انڈیا برطانیہ کی حکومت کے انڈر میں ہو یا اس سے الگ ہو لیکن اس کو وہی سہولتیں دی جائیں جو ہندو انڈیا ہے ہندو میں آبادی والے علاقے ہیں تو اقبال نے اپنے خطاب میں انیس سو تیس میں علابد کے جگہ وہاں پر مسلم لیگ کا یہ بات کی تھی تو دوستو کافی سارے لیڈرز تھے اٹھارہ سو ساٹھ سے لے کر انیس سو چالیس تک ایک سو ستر پروپوزلز آ چکے تھے کتنے ایک سو ستر پروپوزلز اس میں جو تھے تیس جو پروپوزلز تھے وہ بیٹش مین کے تھے انگلش مین کے تھے تو دوستو اسی لیے کوئی مسلمان ایک نہیں تھا جس نے کہا تھا کہ ہندوستان کو تقسیم کر لیا جائے بیٹش تیتیس بیٹش تھے ایک سو ستر پروپوزلز آ چکے تھے اٹھارہ سو ساٹھ سے لے کر انیس سو چالیس تک اتنے پروپوزلز آ چکے تھے کہ ہندوستان کو جدہ کر لیا جائے اور تقسیم کر لیا جائے ہندو اور مسلمان وں اور ہندو میں تاکہ ہندوستان کے مسائل حل ہو سکیں ٹھیک دوستوں تو اب آ جاتے ہیں یہ جو دو سال تھے دو سال بھی ایسے گزرے مسلمانوں کے لیے تکلیفوں میں گزرے تھے تو مسلمانوں نے یہی فائنل ڈیسیشن لیا کہ آخری حل تقسیم ہونا ہی ہے تو آ جاتے ہیں سیلنٹ فیچرز جو ہے وہ کیا ہے اس لاہور ریزیلیشن میں جو خاص خاص باتیں کی گئیں اس میں یہ کہا گیا کہ جو میجارٹی والے علاقے ہیں جس میں نارت ویسٹرین اور ایسٹرین زون ساتا ہے نارت ویسٹرین اور ایسٹرین زون ساتا ہے وہاں پر جو مسلمان الگ الگ رہتے ہیں جو ان علاقوں کو جدہ کر کے ایک الگ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس بنایا جائے الگ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس بنایا جائے ان لوگوں کو آزاد یونٹس بنائے جائیں کہ وہاں پر مسلمان اپنے ریتوں رواجوں مذہب کے حساب سے زندگی بسر کر سکیں نارت ویسٹرین میں جو علاقے آجاتے ہیں پنجاب سند ولوچستان انڈیو ایف پی یہی آجاتے ہیں اور نارت ویسٹرین میں یہ آگیا اور ایسٹرین میں بنگال آگیا ہے بنگال آجاتا ہے وہاں بنگال میں بھی جو مسلمان زیادہ تھے تو دوستو اب آجاتے ہیں انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس لاہور ریزولیشن میں یہی بات کی گئی کہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ان لوگ ان علاقوں کو بنایا جائے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس مطلب آزاد یونٹس بنائے جائیں تو اس کو یہ ایک کنٹروورشل تھا کہ اب جب کے جیسے ہی ان علاقوں کو آزاد کیا جائے گا تو یہ سب علاقے آزاد ہو جائیں گے الگ الگ ہو جائیں گے اور ایک ملک نہیں بن پائے گا اسی لئے قائد اعظم نے یہ سوچا انیس سو ایک تالیس میں ایک سیشن میں مدرس مسلم لیگ کے سیشن میں قائد اعظم نے یہ فیصلہ کیا اور یہ اناؤنس کیا کہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ مسلم انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنایا جائے ٹھیک ہے مسلم انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تو اب جو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھا اس کی جو ایس تھی وہ اب ختم کر لی گئی کب ختم کر لی گئی انیس سو اکتالیس میں ہندو رییکشن کیا تھا ہندو رییکشن جیسے ہی یہ ریزولیشن پاس ہوا انیس سو چالیس تیس مارچ میں تو ہندو نیوز پیپر جو تھی اس اس نے اس کو کہا کہ یہ ہے پاکستان ریزولیشن یہ ہے پاکستان ریزولیشن لاہور ریزولیشن نہیں ہے کیونکہ پاکستان جو ورڈ تھا چودری رحمت علی نے پہلے سے ہی بنا لیا تھا کچھ علاقوں کو مسلمان آبادی والے علاقوں کو ملا کر یہ ورڈ اس نے بنا لیا تھا تو جو ہندو پریس تھی نیوز پیپر تھا انہوں نے اس ریزولیشن کو کہا کہ یہ پاکستان ریزولیشن ہے لاہور ریزولیشن نہیں ہے مسلم لیگ کی ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان بنایا جائے گاندی نے یہ کہا کہ ہندوستان کے مسلمان اس ریزولیشن کو قبول نہیں کریں گی کانگریس نے بھی لاہور ریزولیشن کو ریجیکٹ کر لیا اس وقت برطانیہ کی حکومت نے اس ریزولیشن کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی تھی لیکن مسلمانوں نے اپنی جو ڈیمانڈ تھی اپنا جو مشورہ تھا وہ پیش کر لیا تھا اس لاہور ریزولیشن کے ذریعے انہوں نے اپنی بات کہہ دی تھی کہ ہم اب کیا چاہتے ہیں تو دوستو اس لیکچر میں ہم نے بات کی لاہور ریزولیشن کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ لاہور ریزولیشن اور پاکستان ریزولیشن کیا ہے اور اس کو ہم پارٹیشن ریزولیشن بھی کہتے ہیں تو دوستو اپنا خیال رکھیں اگر کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں تینک یو ٹیک کیر اللہ حافظ